سو گھر تھا مدینہ شریف میں تھوڑی سی عبادی ہوتی تھی سو گھر تھا امام ابو نوائم لکھتے ہیں سو گھر تھا جہاں دو وقت روٹی بھی پہنچتی تھی بچوں کے کپڑے بھی آتے تھے کوئی بیمار ہوتا تو دوا کا خرچہ بھی آتا تھا ایک دن نہیں دو دن نہیں سالوں مدینہ شریف میں سالوں سو گھروں کی کوئی کفالت کرتا رہا پر رات کو کوئی پردہ نشین آتا تھا نکاب اڑ کے اور دروازے پہ راشن رکھتا تھا اس سے پوچھتے تھے تیرا نام کیا تو نراض ہو جاتا تھا سالوں پھر اچانک وہ کھانا آنا بند ہوا پھر اچانک وہ ساری چیزیں موقوف ہو گئیں ایک دوسرے سے غریبوں نے پوچھنا شروع کیا پوچھنا شروع کیا تیرے گھر نہیں کھانا آتا نہیں تیرے گھر بھی نہیں آتا کب سے نہیں آیا معلومات ہونے لگی سب ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تو پتا چلا اٹھارہ محرم سے نہ اس کے گھر آیا ہے نہ اس کے گھر آیا ہے نہ اس کے گھر آیا ہے اٹھارہ محرم سے کسی کے گھر نہیں آیا معلومات کرو لوگو اٹھارہ محرم کو ہوا کیا تو پتا چلا کہ اٹھارہ محرم کو امام زین العابدین کا انتقال ہوا اپنے چہرے پہ نکاب ڈال کے فوٹو بنا کے نہیں لوگوں کو دکھا کے نہیں ویڈیو ساتھ ساتھ بنا کے اور اپنا نمبر دے کے نہیں وہ سو گھروں میں لنگر روز اور بیٹے کے ہاتھ نہیں بیچتے تھے ملازم اور غلام کے ہاتھ نہیں اس لیے کہ جب کسی کا درد اٹھتا ہے نا تو وہ اللہ کے رضا کے لیے ہو تو پھر اس کی کیفیات کچھ اور ہوتی ہیں سو گھروں میں کھانا جاتا تھا اتنا بڑا مجمع ہے اتنے سارے آپ لوگ آئے ہیں کیا تین آدمی مل کے ایک غریب کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے کیا تین لوگ کسی ایک غریب کا بچہ نہیں پڑا سکتے ان سیاسدانوں کی راہ تم دیکھ رہے ہو ان کی جن کو سوائے اپنی لڑائی سے فرصت نہیں اور ان لوگوں کی تم راہ دیکھ رہے ہو جن کو ویسے گاؤں میں کسی مریض کو ضرورت پڑ جائے تو ان کے پاس گاڑی نہیں ہوتی لیکن ان کی سیاسی جماعت کا جلسہ آئے نا تو پھر وہ گاڑی بھی نکلتی ہے پھر وہ جس کو مرضی بھی دیتے ہیں پھر جھنڈے بھی لگتے ہیں پھر نمبر گیم بھی ہوتی ہے پھر ویڈیو بھی بنتی ہے میں بھی امیدوار ہوں ٹیگٹ لینا ہے لہذا میرے پیچھے گاڑیاں لگاؤ نہ کرو یہ ناشکری ہے دولت کی جب اللہ کی دی ہوئی جائز دولت ناجائز زیگاہ پہ خرچ کرتے ہو تو ناشکری کرتے ہو سو گھڑوں میں کھانا آتا ہے امام زہن العابدین دیتے ہیں بتاتے نہیں وصال کا وقت ہے غسل دیا جا رہا ہے پشت پر موٹے موٹے نشان ہیں لوگوں نے صاحبزادے سے پوچھا یہ کیا ہے تو فرمانے لگے میرے اببا جی عمر بھر پشت پر اناج کی بوریاں رکھ کے غریبوں کے گھروں میں پہنچاتے تھے شہزادے آپ کہاں ہوتے تھے بوڑا باپ جو جاتا تھا تو آپ کیوں نہیں جاتے تھے تو کہتے تھے میں تو رو کے منت کرتا تھا کہ اے شیرِ خدا علی المرتضاء کے پوتے مجھے دے دو اے سیدہ پاک کے پوتے مجھے دے دو میں دے آتا ہوں تو فرماتے تھے دے تو دوں بھیج تو دوں طبیعت تو اجازت نہیں دیتی پر ڈرتا ہوں کہ جب تمہیں بھیجوں گا تو پھر اس غریب کا نام بھی تو بتانا پڑے گا کس کے گھر بھیجنا ہے پڑھدہ اس کا بنا ہوا ہے پڑھدہ اکھاں جدو میٹیاں زمانہ میں نو رووے گا آپنا تے آپنا بھگانا میں نو رووے گا جدونا میں دیسے آم میں خارانو میں خانے وچ تسی ویکھنا جام ٹوٹ جانگے تے میں خانا میں نو رووے گا کئی لوک لوک رونگے تے کئی بک بک رونگے گلیاں دا یانا تے سیانا میں نو رووے گا اوہ بھائیو جب آپ بے لوس ہو جاتے ہیں جب آپ پیار کرتے ہیں جب آپ تھوڑے پر بھی کسی سے محبت کرنے لگتے ہیں اللہ آپ کے دل کو قرار دیتا ہے آپ سکون دیکھو نا